السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نورانی تعلیم حصہ دوم کا یہ ہمارا پارٹ نمبر چار ہے اور یہ نورانی تعلیم اردو سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر یہ بیالیس ہے یہ اردو یہ تامرہ دبوالی اردو نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ مسائل دینیات کے تعلق سے یہ اردو ہے سوال قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے جواب اس میں ہر چیز کا بیان ہے سوال یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی جواب لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانے اور ان کی مرضی کے موافق کام کرے جللہ جلالہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ جللہ جلالہو اس وقت بولتے ہیں اللہ تعالی کے نام کے بعد بولتے ہیں جللہ جلالہو ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کو بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اللہ اور رسول کا یہاں پہ نام آیا ہے تو یہاں پہ نہیں لے کر آخری میں لکھ دیئے سوال حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے نہ مرد ہیں نہ عورت نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبارت میں لگے رہتے ہیں سوال انسان کس لیے پائدہ کیا گیا جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے سوال مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں جواب نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور مالدار مال کی زکاة نکالتے ہیں اور حج کرتے ہیں سوال عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون ہیں جواب سب سے افضل عبادت نماز ہے سوال نماز کیا چیز ہے جواب نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے بندہ ہاتھ باندھ کر قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے قرآن شریف پڑھتا ہے خدا تعالیٰ کے سامنے جھگ جاتا ہے پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے اس کو پیشانی بولتے ہیں پیشانی اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا ہے درود و سلام دیال کے بعد ہواب ہے اس کو ہم کہیں گے درود و سلام بھیجتا ہے سوال رات اور دن میں کل کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ پے ہے نا یہ پے ہے اور یہ اڑے ہے میں نے گڑھا ہو گیا ہے تو پڑھی جاتی ہے جواب پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے سوال ان پانچ نمازوں کے نام کیا ہیں جواب پہلا کا نام ہے فجر دوسرے کا نام ہے زہر تیسرے کا نام ہے عصر چوتھے کا نام ہے مغرب اور پانچوے کا نام ہے عشاء موسیقی